ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ چیمپئن بننے کے بعد بھارتیہ ٹیم سب دیش لوٹ آئی چیمپئن ٹیم کے سواگت کے لیے ائرپورٹ کے بار پرشنشکوں کی بھاری بیٹ بے سبری سے انتیار کر رہی تھی بھارت نے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دو چوبیس کے فائنل میں دکشنل افریقہ کو ہرایا تھا اس کے بعد سے ہی بھارتیہ فینس چیمپئن بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ ٹرافی کے ساتھ دیش لوٹنے کا بے سبری سے انتیار کر رہی تھی آج یعنی چار جولائی کو صبح روحی شرما کی چیمپئن ٹیم ڈلی کے اندراغاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی بھارتیہ ٹیم کے سواگت کے لیے ائرپورٹ پر فینس کی بھاری بھیڑ پومڑی ہوئی تھی بھارتیہ کرکٹ ٹیم صبح چھے بچ کر نو منٹ پر ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ ٹرافی کے ساتھ اندراغاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتری بھار فینس کی بھاری بھیڑ تھی ہر کوئی چیمپئنز ٹرافی اور ٹرافی کی ایک جلگ پانے کے لیے بیتاب تھا سوی فینس خوشی سے لبریز تھے جب ٹیم انڈیا ائرپورٹ پر اتری تو باہر موجود پرشنشک اپنی بھاونوں پر کابو نہیں رکھ پائے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دویٹ چوبیس ختم ہونے کے بعد ٹیم انڈیا باربادوس کی رازدھانی بریز ٹاؤن میں تفان بیریل کے کارن ہوتل میں فس گئی تھی جس کے کارن سب ہی ہوائی اترین روک دی گئی تھی تفان کے تھمنے کے بعد ٹیم انڈیا کو وشیش بیمان سے واپس لائے گیا ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ جیت کر پر بھارت پلوٹی بھارتی کرکٹ ٹیم گروو بار کو پردان منطری نریندر موڈی کے آواز پر پہنچی پی ایم موڈی نے بھارتیر ٹیم کو ناشتے پر آمنتریت کیا ہے پردان منطری نے پچھلے شنیوار کو فائنل کے بعد فون پر بھارتیر ٹیم کو وشیش بیمان کے لیے بدائی دی تھی پی ایم موڈی سے ملاقات کے بعد ٹیم ممبئی کے لیے روانہ ہوگی وہاں بی سی سی آئی نے نریمن پوائنٹ سے وان کھڑے تک ایک کلومیٹر کی ویجیپ ریٹ کی ووستہ کی ہے تاکہ پرشنشک وشب کپ ٹرافی کے ساتھ اپنے ستاروں کو نزدیکی سے دیکھ سکے اس کے بعد بھجیتہ ٹیم کو پرتشتر وان کھڑے سٹیڈیم میں سمانت بھی کیا جائے گا